نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بغدا شریف میں ایک پاک دامن اور پارسہ اللہ کی ولیہ عورت تھی اور اسی زمانے میں ایک کفن چور بھی وہاں رہتا تھا جب وہ پارسہ بی بی اس دنیا سے رخصت ہوئی تو اس کا جنازہ اس کفن چور میں بھی پڑھا وہ اس مقصد سے کہ جاؤں گا اس کی قبر دیکھ لوں گا کفن دیکھ لوں گا اب وہ گیا اس نے جنازہ پڑھا جب رات ہوئی تو وہ گیا اس پارسہ بی بی کی قبر پہ گیا قبر کو کھودا اور کفن اتارنے لگا تو اس پارسہ بی بی نے اس نیک خاتن نے اللہ کی ولیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن اتارنے لگا ہے تو اس چور نے کہا کہ آپ کے جنتی ہونے میں تو کوئی شک شبہ نہیں لیکن میں نے تو ساری عمر مردوں کے کفن چُرائے ہیں میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں تو اس اللہ کی ولیہ نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا اور جس جس نے میرا جنازہ پڑا تھا اللہ پاک نے ان سب کو بھی بخش دیا تو نے بھی میرا جنازہ پڑا تھا تجھے بھی اللہ پاک نے بخش دیا اب وہ اللہ کی ولیہ کی دعا سے وہ ایک چور کتب بن گیا اس زمانے کا کتب بن گیا نگاہ مرد مومل سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ہو سو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی